اور صدف کو مارا پیٹا ہے چہرے پہ کمبل میں ڈپیٹ کے بوریوں میں ڈال کے پھینکا ہے بتایا میں واپس گھر آ رہی تھی اس نے مجھے تھپڑ مارا مجھے کھینچ کے اوپر لے کر گیا ہے صدف دیکھنے کی قابل نہیں تھی صدف کی آنکھیں ساری پھول گئی تھی میں ہمارے گھر کے پاس نہ لیے وہاں سے صدف ملیے بوریوں میں اس کو یہاں زندہ جلانا چاہیے تھا سر عام تاکہ کوئی کل کو کسی بچی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے کہ مجرم کو پانسی دے دو تاکہ کل کو کوئی بھی ایسا کام کرے تو اس کو دیکھ کے ڈر جائے اگر اس کو پانسی نہیں ہوئی تو سارے مرد حوصلے میں ہو جائیں گے اس کو پانسی دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو درندے باہر گھوم رہے ہیں ان کو سزائے ہوں اچھا مجھے بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں تین بیٹی ہیں میری تین بیٹی ہیں بیٹی نہیں ہے تینوں بیٹی ہیں یہ کون سے نمبر کی بیٹی ہے پہلی بیٹی ہے میری صدف سب سے بڑی جی صدف 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 کتنے سال کی ہے چھے سال کی ہے چھے سال کی ہے اچھا آپ کو اس علاقے میں کتنا عرصہ ہو گیا علاقے میں بہت صدیہ ہوں شادی کر کے تم یہی آئی تھی جی ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ تم شروع سے یہاں ہو شادی کر کے تم یہاں آئی ہو تو تمہاری سب سے بڑی بیٹی ہے صدف جی جو چھے سال کی ہے سکول جاتی ہے جی جاتی ہے پڑھاتی ہو اس کو جی پڑھاتے ہیں سکول کے قریب ہی ہے بچی کا ہاں قریب ہی ہے اچھا مجھے بتاؤ بچے جیسے ماشلہ آپ بھی باہر میں دیکھ رہی تھی بڑے بچے گھوم رہے تھے تو تمہاری بچیاں جو اس طرح گھومتی تھی باہر دکانوں پر محلے پر جاتی تھی نئی 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 دن میں جی دن میں آپ اس کو پیسے دیتے ہوں گے جی جی تو وہ کتنی دیر میں واپس آ جاتی تھی بس صرف چیز لے کے ہی دوبارہ آتی تھی اکیلے جاتی تھی نہیں نہیں میرے جیٹ کے بیٹے جاتی تھی ساتھ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن وہ بچی اکیلے صدف گئی تھی دکان پر چیز لینے یا آپ یہ کسی کے ساتھ بھیجا تھا جی وہ جب دہی لینے اپنے لیے گئی تھی باہر تو میرے جیٹ کا بیٹا بیٹا تھا پر وہ اس دکان میں نہیں ملی تو وہ تھوڑی آگے چلی گئی پاس میں یہ دوسری دکان ہے تو آپ کا جیٹ کا بیٹا پھر آگے تک نہیں گیا تھا جب وہ دوبارہ گیا تو صدف نہیں تھی وہاں اچھا مجھے بتاؤ جب وہ بچی وہاں نہیں تھی تمہارے بچے نے آکے بتایا اس کے کزن نے کہ جی وہاں پہ صدف نہیں ہے جی تو صدف کو تم لوگوں نے پہلے کہاں کہاں ڈھونڈا ساری دکانوں میں جو آس پاس کیے کسی نے کچھ بتایا کہا تھا وہ لینے آئی تھی لینے آئی تھی نہیں تھا وہ چلی گئی آجا چلی گئی جی کسی نے دیکھا اس کو کسی دو دکانوں والوں نے بتایا وہ آئی تھی دودھ بھی لے کر گئی ہے نہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کسی کے ساتھ گئی ہے جی نہیں نہیں کوئی نہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا سب یہ بتایا کہ وہ آئی تھی ہاں آئی تھی اور لے کے چلی گئی لے کے چلے گئی آپ یہ کتنے بجے کا وقت تھا گیارہ بجے صبح جی اور تم لوگ اس کے بعد کتنے دیر تک بھونتے رہے اس کو بس آدھا گھنٹے بعد دھونے ساری دکانوں میں لگ گئے پھر کتنا ٹائم لگ گیا صدف کے بارے میں پتہ نہیں چلا گھنٹے میں پورا ہونے میں پانچ منٹ تھے صدف کو سارے لوگ لے آئے اسے ایک گھنٹے میں صدف مل بھی گئی گی جی ایک گھنٹے کے اندر اندر جب تمہیں صدف پہلی دفعہ ملتی ہے تو وہ صدف کہاں سے ملتی ہے کیا بتاتے ہیں تمہارا شہر کس جگہ سے ملیے پاس میں ہمارے گھر کے پاس نہ لیے وہاں سے صدف ملیے بوریوں میں جی صدف کو بوریوں میں پھینکا گیا جی جب صدف گھر آتی ہے صدف کو تم دیکھتی ہو صدف کس حال میں صدف دیکھنے کی قابل نہیں تھی صدف کی آنکھیں ساری پھول گئی تھی یہ چہرہ پورا پورا صدف اس میں بات کر پا رہی تھی نہیں نہیں بول پا رہی تھی اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اس وقت جب ہوش میں آئی تھی اس نے باتیں کر رہی تھی کیا بتایا اس نے آپ کو اس نے بتایا میں واپس گھر آ رہی تھی اس نے مجھے تھپڑ مارا وہ مجھے کھینچ کے اوپر لے کر گیا ہے اچھا جی اور صدف کو مارا پیٹا ہے چہرے پہ چہرے پہ مارا ہے جی اور اس کے بعد اس نے اس کو پھر بوری میں بند کر کے بوریوں میں بند کر کے کمبل میں ڈپیٹ کے بوریوں میں ڈال کے پھینکا ہے کمبل میں ملے پیٹا ہے جی اچھا وہ جو شخص تھا وہ آپ کے محلے کا رہنے والا تھا محلے میں آئی یہی بریتا ہے کسی کے قرائدار تھے کسی کے قرائدار جی تو جو اس کے گھر میں کیا کوئی بھی نہیں تھا جہاں وہ لے کے گیا گھر والے کہیں گئے تھے گھر والے کہیں گئے تھے جی تو اسے بچی نے آپ کو کیا بتایا کہ اس کے موہ پہ موکے مارے مارا ہے صدف نے کہا اس نے مجھے مارا ہے نشانت اور کار کرتے اس کے چہرے کے لئے سارے صرف چہرے پہ تھے نشان اور گرے پہ گلہ دبایا ہے گلہ دبایا ہے جی صدف جب وہاں پہ جنہ نے اس کو اٹھایا ہے تو وہ کوئی کچھرہ کو چوننے والے تھے جی کچھرہ دیکھنے والے آئے تھے اس نے بوری میں آواز آواز اس نے سن کے وہ ڈر گیا ہے اس نے سب کوئی کھٹا کیا ہے اس کو ہوش آ گیا تھا صدف کو ہوش آیا ہے صدف تھوڑی چلانے لگی ہے پر لوگ اس کو ڈر کے دیکھنے پاہ دیکھ نہیں سکتے تھے جب سب کوئی کھٹا کیا پھر صدف کو کھولا ہے اچھا وہ ڈر گئے ہوں گے کہ بوری میں آوازیں آ رہی ہیں بورے میں سے آوازیں آ رہی ہیں مجھے پتا ہو جو یہ واقع ہے تمہارے سانے پیش آیا تھا جب تم نے بچی کی حالت دیکھی ہے تو تمہارا پہلا ریاکشن کیا تھا تم نے کیا سوچا اس شخص کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے پاس ہوتا تو تم کیا کر دیتی اسی ٹیم اگر صدف کو ہم ہسپتال پہنچانا ضروری تھا اگر صدف کا حال تھوڑا ٹھیک ہوتا تو اسی ٹیم اس کو یہاں زندہ جلانا چاہیے تھا سر عام تاکہ کوئی کل کو کسی بچی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے آج کا معاشرہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ مرد محفوظ نہیں ہے کسی بچی کے لیے بھی محفوظ نہیں بلکل نہیں اچھا اس سے پورا فیکسن تمہیں دیکھ رہا ہے جی میں چاہوں گی کہ تم اپنی بیٹی کے طرف سے ایک میسیج دو اپنی طرف سے ایک میسیج دو ایک ماں کا جو بولنا ہوتا ہے بڑا سٹرانگ ہوتا ہے کہ ایک ماں کی جو دعا اور بددعا دونوں لگتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ مجرم کو پانسی دے دوں تاکہ کل کو کوئی بھی ایسا کام کرے تو اس کو دیکھ کے ڈر جائے اگر اس کو پانسی نہیں ہوئی تو سارے مرد حوصلے میں ہو جائیں گے اس کو پانسی دینی چاہیے تاکہ کوئی کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے تم یہ اپیل کرتی ہو کہ بس اس کو سزا ہو جی اس کو سزا ہو اور ہمیں انصاف ملے صدف کو انصاف ملے اس کی فیملی سے کوئی دھنکی آئی ہو کوئی فیملی آئی ہو کہ ماف کر دو گلتی ہوگی کوئی ایسے لوگ آئے تو اس کی طرف سے اس کی ماں اور بہن آئی تھی ماں اور بہن آئی تھی ماں اور بہن نے کیا بات کی تم سے کہہ رہی تھی اسے ماف کر دو اچھا ماں نے بولا جی تو ماں نے دو تھپڑ کیوں نہیں لگا ہے اس کو پہلے پوچھا نہیں نئی تم نے سوال نہیں کیا ہم نے سوال کیا میں نے کہا میری بچی موت اور جیون کے بیچ میں وہ اسپتال میں اور ہم آپ کے بیٹے کو کیسے معاف کر دیں پھر کیا بولی کہتے ہیں ہم بچی کے لئے دعائیں کریں گے دولت دعا سے آپ کے بیٹے کا جو کرنامہ ہے گھٹیا وہ چھپ جائے گا یا میری بیٹی کی جو عذیت ہے اگر وہ اللہ نہ کرے مر جاتی کوئی وہاں نہیں ہوتا کوئی وہاں جا کے کچھا نہیں کھولتا صدف کو نئی زندگی ملیے صدف وہ صدف نہیں ہے نئی زندگی ہے صدف کی نئی زندگی ہے صدف کی پرانی زندگی نہیں ہے شادی شدہ ہے اس نے کہا میرے بھائی کو معاف کر دو میں نے کہا اس کو معافی نہیں ملے گی بلکل اس کو معافی نہیں ملے گی صدف کے ساتھ ظلم کیا ہے اس نے تشدد کیا ہے صدف کے ساتھ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا تو ایک ماں کیسے معاف کرے گا بتاو آپ کو کب پتا چلا کہ باقی پیش ہوا ہے مجھے تو اسی دن پتا چلی گیا آپ نے رشتداروں کے گھر فوتگی پہ گئے تھے اچھا وہاں سے آئے نا بس بائیوں نے بتا دیا ہے نا فون پہ ماں مو کے بیٹے نے کہ آپ کی گھر میں سے واقع ہوا ہے بچی کو نالے میں گرا دیا جیسے میں گھر میں آگئی تو مجھ سے برداشت نہیں میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے بولا کہ اس کو اسپطال لے گی بچی کو مام بینیں بھی اسپطال چلیں گے اسی ٹیم کیا فیلنگ تھی جب تم نے اس بچی کو دیکھا میں نے جیسے اسے پہلی بار دیکھا میں تو بلکل برداشت نہیں کر سکی میں اسے دیکھ بھی نہیں سکی نہیں دیکھ سکی نہیں میں تو اس کو دیکھنے بلکل نہیں دیکھ سکتی میں نے اس کا سامنے دیکھ بھی نہیں سکتی اسی ٹیم میرا دل چاہ رہا تھا اس کو چوڑ کے مسلڑکے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں اسی ٹیم اور اب بھی میرے دل میں یہی ہے نا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں